پرورتگارہ تیرا یہ اسمان اب رالود ہے لیکن یہ یاکوب کی آنکھیں ہیں جو پرس رہی ہیں راہیل گیارہ سالوں سے اس بچے کی منتصر ہے گیارہ سال ہو گئے صرفتدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے اسے کتنا برا بھلا کہا گیا بانچ کہا گیا اور بے سمر کہا گیا کائین آزا مجھے معاف کریے آج رات میں نے یاکوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا مجھے تنہا چھوڑ دیں یاکوب اور اس کے خاندان پر تمام خداوں کی لانت ہو یاکوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے یاکوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دیں راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت اور باب اختیار اور بدپرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو مجھے تر ہے تو اس بات کا کہ بدپرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی چاہے رہم کر میرے بیوی بچے کو نجات دے دے ان دونوں کی نجات فردان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی ان کی نجات عشتار کے بدپرستے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتہ پرستے کی کامیابی ہے موسیقی اے خدا ہے مرمو ماری مدد فرماء ماری مدد فرماء ماری مدد فرماء موسیقی 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 مبارک ہو دروت پر نبی خدا ہاں سب پر بھی خدا کا دروت ہو نو مولود کا قدم مبارک ہو موسیقی 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 تو کیا راہیر اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہاں اور کیا دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں جاؤ دنبے اور اونٹ کی قربانی کرو پدان میں چراغا کرو ہمیں یا خود کے خدا کا شکرگدار ہونا چاہیے جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور پدان کو پہت سے نزاد دی گئی اور اس کے پدانے میں کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی ہے مہباد ہشتار مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی مہبود میں آگ لگ گئی وہاں آگ لے چھئی مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی چا کہاک چاہ ہو گیا مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی اس طرح تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آؤ ہاتھ لگ گئی ہاتھ لگ گئی بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے اس آن پر تو بارش کبھی کچھ اثر نہیں شو attractive محنش خوابي amusement خواب موز خوابي Louise خوابا 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 محبور کو آگ لکھ گئی محبور کو آگ لکھ گئی محبور کو آگ لکھ گئی ایسٹر جادو کرنے کا کیا ہوا وہ آگ کے شولوں میں گھر کر جلس گئی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا جادو کرنی جلس گئی جادو کرنی ایسٹر جل گئی تو کیا اب ایسٹر کیلئے کچھ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں تو کیا ساہی نے محبور کو بھی جلا دے گی ظاہر ہے وہ کوئی خداوں میں سے تو ہے نہیں یہ تھا عظیم وطوانہ ایسٹر خود وور اس کے کہہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفع بھی نہ کر سکے ایسٹر تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے کیا ہوا یہ تو خود نابود ہو گئی شلو جناب الابان کہاں چلے جا رہا ہوں یاقوب کے خدا پر ایمان لانے ہم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یاقوب بددان کے لوگوں کے لئے بدبختی اور تباہی کا بائی تھے لیکن اس کے برقس یاقوب کا بیٹا ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا چلو 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 یہاں سے چلو 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 چلے آو چلو ہم سب چلتے ہیں چلو سب لوگ چلو رک جاؤ کہاں جا رہے ہو رک جاؤ اپنے اجداد کے آئین کا پشتہ لیاز کرو مابوت جل رہی ہے تیشتار پنا ہو جائے گا کائن آزم جل رہا ہے لوٹ آؤ کہاں جا رہے ہو مابوت کی آج بجھنی چاہیے تیشتار کو نجات دلواؤ مابوت کی آج بجھواؤ مابوت کی آج بجھنی چاہیے 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 اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد مابوت کی آج بجھنی چاہیے 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 میرا خدا ہے خدا بند یکتا اسے دیکھنا نہیں چاہوگی میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا آج رات صدیان کی لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداوں کی ذلت اور رسوائی بھی اب آئیں کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں تو پھر میرے ساتھ بولیں ہم پتھروں کے تمام خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں تمام آسمان اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے موسیقی موسیقی سیکھ راتِ آتشِ ہیشتار پر خدا کے آزار کو نازل ہوئے پانچ سال بزر گئے اور پانچ سال کی کئے قرم پتدان پر خدا کی نعمتوں کی دربازوں کو کھلے گئے یاکوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں یوسف جی ماں آج ہم بابا کے ساتھ سہرا جائیں گے ٹھیک ہے ماں بڑا مزا ہے چلیں گے موسیقی تیبا اند bone جب تک یاکوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کتنی پرسندیرہ تھی اب تو کہنے ہی کیا چلو میہ اور ذرفہ تو کہیں جے ہیں اس لئے یاکوب نبی کے ساتھ سیرو تفری کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تمہاری مار کیوں نہیں جاتی چاہید مصروف ہوں یا سیرانت گھومنے کا شوق ہی نہ ہو مجھے کیا بتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہوں یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہوں پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہوں ہاں اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے کھوپیزاد ہیں ہاں اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماں ازاد ہو ہماری ایک ویسری سے محبت اسی روز سے ہے میرے بابا اصحاب اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھی جاتا چلیں بچے چلے گئے جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے سات سال تک بھیڑے چرانا میرا مہر قرار دیا اور میں نے قبول کر دیا لیکن تھی سات سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیہ سے میرے شادی کرا دی کوئی چارہ بھی تو نہ تھا فتدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے سات سال مزید تمہاری خاطر چروہ بننا پسند کیا لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے ستر سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا اور یہ سات سال کتنی جلدی گزر گیا سات سال کتنی جلدی گزر گیا میرا احرادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی کے کنان لوگ کہیں ایسا نہ ہو یا آپ اس میں لڑ بیٹھے پریشان مت ہو یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا ہوئی میرا جانشپ طاقتور ہوگا رہی بھائی کھنے رہی بھائی کھنے ملوان ملوان موسیقی یاکوب نبی کو جانتے ہو اسحاق نبی کے بیٹے وہ اور ان کے بیٹے فدان کیلئے بیت سے خیر و برکت ہے ہاں جانتا ہوں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے معمور لابان حاکم ہے ان کے پاس چلے جاؤ کیا گام ہے میں کنام سے آیا ہوں یہاں کے حاکم سے کام ہے میرے ساتھ آؤ بینہ جان ادھر آؤ بیٹا جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا گئی راہیل خوش خبری ہے مبارکو نبی خودکو معلوم ہے سلام نانا جان سلام نانا جان سلام نانا جان سلام نانا جان سلام بابا خوش آمدی سلام ہماری آت کسی آگی بابا خیریت تو ہے کوئی بات ہو گئی وہ آدمی دیکھ رہی ہونا کنان سے آیا ہے اور ہمارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے یاکوب کہاں ہے رواح میرے پیارے معمول لعوان خیریت آج کیسے راستہ بھول گئے اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچھ کر گئے خدا کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف جانا ہے مگر پیارے اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبر خدا کنان کے لوگوں کے لیے اسحاق نبی کی رہلت کے بعد رسالت کا عوضہ یاکم نبی کو جاتا ہے آپ کی بہن فائقہ نے بیجائے کہ اس عوضہ رسالت کی آپ کو اتطلاع پہنچاؤں یعنی آپ چلے جائیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی زیرو کو اس سے فرار نہیں حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء کرام بھی آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ اور میں خدا سے اپنے لیے سبر و تحمل طلب کرتا ہوں اے نبی خدا اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدہان میں رک جائیں گے میں فدہان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دوری میرے لیے سخت ہے یہ میرے اختیار میں نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے اچھاؤں انشاءاللہ ہم کل کنان کی طرف روانہ ہو جائیں گے ہم تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں ہم یہ بیوینت اپنا سمان بھی بان لیا ہے آپ لوگ کدھر چلے آپ کے ساتھ کنان اب ہم پوری امر نبی یہ خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فدہان میں رہیں میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے لیکن میری زندگی آپ کی مروں نے منت ہے ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے آپ کے شوہر اور اہل خانہ کو آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں بہتر ہوگا یہی رہیں خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمدین ہوں ایک زمانہ تھا کہ آپ بدپرستی کرتے تھے خدا یکتہ نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال باہر کیا اور خدا یکتہ کو قبول کیا ایمان اور دعوت الہی کی قدر و قیمت کو پہچانیے ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریکیاں نور الہی کی جگہ لے لیں یعقوب رہے نہ رہے خدا یکتہ آپ کے تمام آمال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے خدا آپ کا حامی و ناصر تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں جرائیں کبھی کوئی حجرت نہیں لیں خود تمہارا نہ معلوم اتا ہے نہ کوئی گلہ میں اپنے گلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنے بیٹیوں کو ہریہ کرتا ہوں امید ہے اس گلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی بہت شکریہ شکریہ خدا آپ کے رسط میں فراوانی کریں شکریہ بابا خدا آپ کو اس کی جیزہ دے یہ یعقوب کا حق ہے اتنے سالوں کی ذہمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے خدا ہوں کے خدا ہوں کے خدا ہوں کے آپ سب کبھی خدا حامی و ناصر آمین 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 구ہ دا آپ کا نیگے با خدا حافظ 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 خالہ خالہ ایک بات تو بتائیں بلدہ اور زلفہ میری ماں راہیل سے حسد کیوں کرتی ہیں یہ تم سے کس نے کہا سب لوگ کہتے ہیں یہودہ نے خود بلدہ اور زلفہ کو باتیں کرتے سنائے بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتی ہیں بلہ پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی چونکہ راہیل کی کوئی اولاد نہیں تھی اس نے کنیز بلہ تمہارے بابا یاکوب کو حدیعہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ و محبت بھی حاصل ہو بلہ سے دو اولاد دان و نفتالی ہوئی راہیل اور یاکوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ پکرمند ہو گئی ہو اور یہی ہر سب کی وجہ ہو سکتی ہے کیا زلفہ آپ کی کنیز تھی ہاں میں نے بھی اپنی کنیز زلفہ تمہارے بابا کو حدیعتاں دے دی میں نے چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سفقت لے جائے زلفہ سے جاد اور رشیر پیدا ہوئے لاوی شمون کیا کر رہے ہو کیا کرنا بھی گھر گیا آئے مجھ پڑیا شمون 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 مجھ پیدا لیا لیا تمہیں نہیں لگتا کہ یاکوب راہل کو کچھ زیادہ ہی چاہتے مجھ اپنی بہن سے اصد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یاکوب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر اصد کس بات کی ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دیکھتے ہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں خانہ بدوش خوائل کی زندگی بس یہ ہی ہے سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی لیا لیا تنان تک کتنا را سفا کی ہے تقریبا تین فرسط راہین تب تک برداشت کر سکتی ہے برداشت نہیں ہو رہا لیا یہودہ گاوی شمون خیمہ لگاؤ ہم یہی قیام کریں گے کنان میں دائی مل جائے گی ہاں مل جائے گی جرب دوڑ کر کنان جاؤ اور میری بہن فائقہ اور دائی کو یہاں لے کر آؤ چل دیکھرو جاؤ برداشت کرو میری بہن لیا لیا راہین میری مہدد کرو احتیاط سے خیال سے آرام سے آرام سے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ آج من کرو سلفا چاندھر لیا ابھی لائی صبر کرو سکتی گھو جائے گا کیا ہوا ماں آپ کی طبیت خراب ہے تم پریشاند متو کچھ نہیں ہوا دینہ لیوسف کو لیجاو نہیں یہی رہنے دو لیا لیا صبر کرو میری بہن مہدد آؤ یوسف آ جاؤ یوسف وہاں مت جاؤ میرے ساتھ آؤ مینا یوسف کو سمبھالو جاؤ کدر آؤ میرے جان آؤ ایسا چھوڑو اسی چاہوا میرے بچے یوسف تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے بابا مجھے تل لگ رہا ہے کیوں میری جان کچھ نہیں وہاں پریشان مت ہو پریشان مت ہو خدا دالا اس پر رحم کرے پہلے بچے کی پیدائش بھی پڑی سخت تھی موت کی موز سے واپس آئی تھی یوسف کو دعا کرے کیا ہوا دائی آنے ہی مالی ہے جاؤ اس کا خیال رکھو بابا کیا ماں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تم سے یہ کس نے کہا وہ تمہارے لیے بھائی لانا چاہتی ہے لیکن مجھے تل لگ رہا ہے درو مت پریشان مت ہو دینہ جاؤ بھائی کے ساتھ کھیلو جی بہتر چلو چلیں جی بہتر چلیں اگر پیشلی مردبہ کی طرح اس بار بھی ہوا تو اس کا زندہ بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے بل کو رو اپنی یہ منوز باتے بہت بہت طورت تھوڑا سبر کرو دائی کو لینے گئے ہیں کنامس زیادہ دور نہیں ہے بس آتے ہی ہوں گے بہت 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 بہ موسیقی 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 میرے بچوں 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 مجھے رائح herramient رائح 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 نoj نجا 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 موسیقی